منی پر مجاری ہنسہ کا دور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اب گولی باری کے بیچ اسکول کو آگ لگائی جانے کی ایک خبر سامنے آئی ہے انمان لگایا جا رہا ہے کہ یہ کھٹنا ایک کروڑ روپے سے جادہ کی سامکری کا نقصان پہنچا چکی ہے حالات بشنوپور اور چڑا چاندپور میں جادہ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ساتھ ہی راج میں دو محلاؤں کو نگن ہمائی جانے کا بھی معاملہ بھی جتنوں کافی اگرمایا تھا خبر ہے کہ چڑا چاندپور اور بشنوپور چلے کی سیما شیطر میں اگروادیوں نے اسکول میں ہی آگ لگا دی علاقے میں ہنسہ کے بیچ ایک محلہ کو بھی گولی لگی ہے تکال علاج کے لیے اسے رازدھانی ایم پال لے جائے گیا پیتے دنوں پھر بھڑکی ہنسہ کی چلتے رہوار صبح تک کئی حصوں میں بولی بھائری ہوتی رہی اعتحاد کے مدنظر سرکشہ کرنیوں کو بھی تینات کیا گیا ہے اسکول کی گھٹنا کو لے کر رواندن کا کہنا ہے کہ تقریباً ڈیڑھ کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے گھٹنا میں کتابیں فرنیچر اور برتن بھی تباہ ہو گئے ہیں تین مائی کو شروع ہی ہنسہ کے بعد سے ہی مانیپور میں یہ اسکول کھالی پڑا تھا ادھر سرکار پہلے ہی اسکولوں کو دوبارہ کھولے جانے کا آدیش یاری کر چکی ہے مگر اس کے بعد بھی حالات ایسے ہیں کہ اسکول تک نہیں کھولے جا پا رہے ہیں اسکول کا نام چلڈرن ٹریزر ہائی سکول بتایا جا رہا ہے بیلڈن کے آس پاس کئی گھروں کو بھی آگ لگائی گئی تھی اس کے چلتے ہم پہلے ہی اس حملے کا انمان لگا رہے ہیں اسکول کا چوکیدار پہلے ہی اپنے پریوار کو لے کر بھاگ چکا تھا یعنی اسکول پوری طرح سے کھالی تھا اب اس تاجہ کھٹنا کے بعد مانی پوری ہنسا سے پراباویت ان علاقوں میں اسکولوں پر خطرہ مڈرانے لگا ہے اگر ایسا ہی رہا تو راج جمعہ سکشہ پر بھی بھاری اثر پڑ سکتا ہے بیلڈیپورٹ انڈیا پوش نیوز